السلام علیکم بچو آج ہمیں مسنوی پڑھنا ہے جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر 182 پر ہے یہ مسنوی ہے مسنوی مسلسل اشار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اور ہر شیر کے کافیہ الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو مسنوی کس کو کہتے ہیں جس کے مسلسل اشار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں مسنوی کے اشار کی تعداد مقرر نہیں ہے اس میں مسنوی کے جو اشار ہیں اس میں مقرر نہیں ہوتے ہیں کتنے اشار لکھے جاتے ہیں اردو میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی مسنوی لکھی گئی ہے طویل مسنویوں میں میر حسن کی سہرہ البیان اور دیاش شنکر نسیم کی گلزار نسیم بہت مشہور ہے مسنوی میں رمض بزم، حسن و عشق، پندو نسیت، مدو حجا، ہر طرح کے موضوعات نظم کیے جاتے ہیں قدیم مسنویوں میں زیادہ تر اشکیہ قصے اور مذہبی اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں ان اشکیہ قصوں میں وہ تمام خصوصیت پائی جاتی ہے جو نصری داستانوں میں ملتی ہے ٹھیک ہے بچو خوک و فطری اناثر کی علاوہ مسنویوں میں اس زمانے کی تحذیب و معاشرت کی جلکیاں بھی ملتی ہیں حالی اور آزاد کے زمانے سے مسنویوں کی اسلوب اور موضوعات میں نمائیہ فرق ہے اس کے بعد اس میں مختلف موضوعات و مسائل نظم کیے جاتے ہیں یہ مسنوی کے بارے میں چند معلومات ہیں جو آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے کہ مسنوی کس کو کہتے ہیں مسنوی مسلسل ایسے اشعار ایسے مجموع کو کہتے ہیں جس میں ہر اشعار کے دونوں مسلے ہم کافیہ ہوتے ہیں اب ہم جو مرزا نواب مرزا شوک صاحب جو تھے جن کا اصل نام تصدق حسین خان تھا تک وہ لخنو کی ایک معزز گرانی کے فرد تھے انہیں کی جو زہری عشق ایک کہانی تھی ایک مسنوی تھی جو انہوں نے لکھی تھی جو ایک لڑکے اور لڑکی کے محبت کی سچی داستان ہے یہ شوک صاحب کی سچی کہانی ہے کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی اور اس سے ان کو عشق ہو گیا تھا یہ اسی کی کہانی ہے جو آپ کی بک میں ہے جو ان کے زہری عشق کے نام سے جو مسنوی ہے وہی ہے اور اس اشار اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ مسنوی کے اس حصے سے لکھی گیا ہے جب ہیروین خود کشی کرنے سے پہلے ہیرو سے ملاقات کرتی ہے اور اس سے نصیت کرتی ہے کہ دنیا کی اونچ نہیں سمجھاتی ہے اور زندگی کی ناپال دائری کا احساس دلاتی ہے اس کہانی میں دکھا ہے اس مسنوی میں دکھایا گیا ہے یہ سچا واقعہ ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکی جو اس کی ہیروین ہوتی ہے وہ خود کشی کرتی ہے اور خود کشی کرنے سے پہلے ہیرو سے ملاقات کرتی ہے اور اس سے نصیت کرتی ہے کہ یہ دنیا ناپائدار ہے اس دنیا کی اونشنی سمجھاتی ہے اور اس دنیا کی ناپائیداری کا احساس دلاتی ہے اور جو اس کی یہ جو مسنوی ہے یہ دنیا کی ناپائیداری کی نام سے لکھی گئی ہے یا اس کی جو تشریح ہے وہ اس طرح ہے جائے عبرت سرائی فانی ہے مورد مرگ ناگہانی ہے اونچے اونچے مکان تھے جن کے آج وہ تنگ گھور میں پڑے ہیں یہ لڑکی اس سے کہتی ہے شائر سے کہتی ہے اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ اس محبوب یہ مرزا شوخ اس شہر میں کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی محبوبہ تھی اسی کی زبانی کہتا ہے یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے مٹ جانے والی ہے ایک جائے عبرت ہے عبرت حاصل کرنے والی جگہ ہے یہاں موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے اور اس دنیا پھانی میں جن لوگوں کے اونچے اونچے مکان ہیں آج وہ تنگ و تاریک قبر میں پڑے ہوئے ہیں کل جہاں پرش گوفہ و گل تھے آج دیکھا تو ہار بلکل تھے جس چمن میں تھا بلبلوں کا حجوم آج اس جاہِ آشنا بھوم اس جہاں پھانی میں کل جہاں پر فول اور کلیا اپنا جھلوہ دکھا رہے تھے آج جب اس جگہ کی طرح نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں حالات یک سر بدلتے ہوئی دیر نہیں لگتی ہے جس چمن میں بڑے بڑے تیداد میں بلبل چہک رہے تھے وہاں آج اولو بولڈ رہے ہیں بات کل کی ہے نوجوان تھے جو صحیح بن نوبت و نشان تھے جو آج خود ہے نہ مکان باقی نام کو بھی نہیں نشان باقی اس دنیا میں کل جوانی اور شان شوقت اور آنبان میں جو مست لوگ تھے آج نہ وہ خود موجود ہے نہ ان کی مکان باقی ہے ان کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹ گیا ہے یہ جو دنیا کی نابائداری ہے وہی سمجھاتی ہے اس سے جو اس کی ہیروین ہے اس مسنوی کی ہیروین ہے اپنے ہیرو کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا بلکل فانی ہے اس دنیا کو کوئی بروسہ نہیں ہے کل جو یہاں پہ بڑے بڑے مکان تھے آلی شان مکان تھے آج وہاں ویرانہ ہے جہاں جس گھر میں کل چہچہار تھی آج وہاں اللو بول رہے ہیں جس چمن میں بھڑی تیداد میں بلبلے تھی اس چمن میں آج اللو بول رہے ہیں وہ اس دنیا میں کل جو جو جوانی اور شان شوقت والے مست تھے آج نہ وہ خود موجود ہے نہ ان کے مکان یہ اس مسنوی میں دکھات بولتی ہے اپنے اس مہشوق سے یہ جو اس کہانی کی اس مسنوی کی ہیروین ہے محبوبہ ہے اس مرزا شوق کی وہ اپنی زبان اس میں کہتی ہے کہ یہ دنیا بہت ہی ناپائیدار ہے ٹھیک ہے بچو آج اتنا ہی کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑیں گے ٹھیک ہے بچو اسلام